جی اسلام علیکم میں فاروق سیال آج ہم جو آپ کو انٹرڈیوز کروانے جا رہے ہیں جو چیز وہ ہمارے پار ڈی سی ریفریجریٹر ہے جو پیورلی ڈی سی ہے آج اس کے اوپر ہم کوسٹننگ آنسرنگ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے مندرستر ایمان صاحب موجود ہیں اور یہ ابھی ہم سے کوسٹننگ کریں گے اور ہم آپ کو اس کی جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے جی صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سوزر کا کام ہے تو میں بہت زیادہ پہلے نمبر پر متاثر ہوں کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا رسک لیا اور پھر اس پر کافی ساری ورکنگ کی ہمارے کچھ کوشش کروں گا آپ ان کے جواب دیں گے اس میں سب سے پہلا کوششن ہمارا یہ ہے کہ یہ جو فریج ہے اس میں وابڈا ان ضروری ہے یا یہ پیورلی ڈی سی ہے نہیں اس کے وابڈا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو کمپریسر ہم نے ڈیزائن کیا ہے یہ سر ٹویل وولٹ پر اپریٹ ہوتا ہے یعنی آپ اس کے ساتھ ڈیلیکٹ سولر کو کنیکٹ کر دیں تو تب بھی یہ چلتا رہے گا اس کے وابڈا کے ساتھ کوئی لنک نہیں کیونکہ ہمارے پاس سان لائٹ نہیں ہے بہت کام ہے تو بیٹری کی چارجنگ بھی نہیں ہے تو ساتھ ہم نے اس کے بیٹری چارجر لگایا ہوا ہے جس سے یہ بیٹری کو چارج بھی کر رہا ہے اور ہم بیٹری کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں اپنے کمپریسر کو اور ریفیجیریٹر کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آپ نے بتایا کہ بارہ وولٹ اپریٹڈ ہے اب ایک جگہ پراجیکٹ ہم لگاتے ہیں وہاں پر ڈبل بیٹری کا سسٹم ہوتا ہے چوبیس وولٹ کا ہوتا ہے یہ دونوں پر چل سکتا ہے چوبیس پر چلانا چاہے تو چوبیس پر بھی اپریٹ ہو سکتا ہے چاہے آپ بارہ پر چلا لیں اس میں جلنے کا خطرہ نہیں ہے بارہ چوبیس یہ دونوں پر چل سکتا ہے کوئی سیٹنگ کرنی پڑے گی یا آٹومیٹکلی چوبیس دیا تو چوبیس پر جسٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہم نے کہٹ لگائی ہے جو اس کو آٹومیٹکلی سیٹ کر دے گا بارہ پر اور چوبیس پر اس کو خود ہی سنس کرے گا اور اس کو چینج لے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا تو بیسٹ کمبینیشن کیا ہے کہ کتنے وارڈ کے کتنے سولر پینل لگائیں اور کون سی بیٹری لگائیں کے ہمارے چوبیس گھنٹے فری ہو جائے بیسٹ کمبینیشن کیا ہے کتنے وارڈ کے کتنے پینل اور کون سی بیٹر یہ اس کے ساتھ ہمیں ڈیٹھ سو وٹ کے دو پینل لگانے پڑیں گے اور وہ تاکہ ہمارا جو ہے وہ ڈی ٹائم بھی چل سکے اور نائٹ میں بیٹری بھی ہمارے پاس سیو ہو کیونکہ ایک جو ہے وہ اس کو اپریٹ کر رہا ہوگا دوسرا اس کے ساتھ بیٹری کو چارج کر رہا ہوگا اور نائٹ میں جو ہے یہ ہمارا فل ٹوئنٹی فور آور جو ہے ہمارا فریج جو ہے وہ چلے گا اچھا سار آپ نے چونکہ اس کو بنایا ہے آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کیا ہوگا تو اس کی کار کردگی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسی چیز ہے کہ گھر میں استعمال کرنا اس کو کیسے ہے پاکستان کا اگر لحاظ دیکھیں جتنی یہاں لوڈ شیڈنگ یا ٹمپریچر رہی ہے ہمیں سولر کا بینیفٹ یہ ہوا ہے کہ اس کے پرفارمنس اس لحاظ سے بیٹر ہے کہ نہ تو لائٹ یوز کرنے پڑتی ہے نہ آپ کی جناب کوئی پیسے کا ضیا ہے اس کے اوپر تو یہ ویڈاوٹ مطلب چارجز جو منتھلی آپ کو پی کرنا پڑتے ہیں یہ کافی اچھے اس کے ریزلٹس ہیں اور یہ بہت جلد جو ہے وہ آئس میں چینج کر دیتا ہے پانی کو ابھی ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے پانی تو وہ آپ کو دکھائیں گے جس میں وہ جناب جناب آئس میں چینج ہو گیا کمپریسر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ جب فرکنگ کرتا ہے تو وہ ہیٹنگ گرم ہو جاتا ہے کچھ اس کے کولنگ کے لیے آپ نے کچھ اس میں ایڈ کیا جی برکل کولنگ کے لیے اس کے اندر ہم نے کولنگ فین کا یوز کیا ہے جو کہ اٹومیٹکلی کام کرتا ہے جیسے کمپریسر آن ہوگا ساتھ میں وہ آن ہو جائے گا جیسے کمپریسر آف ہوگا ساتھ وہ آف ہو جائے گا تو وہ ایسی ہے یا وہ بھی ڈی سی ہے وہ بھی ڈی سی ہے وہ بھی بارہ وولٹ پر ہی چلے گا اچھا اس میں ایک ہمارے جتنے بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اب بتائیے گا کہ کوئی شخص اگر یہ پرچیز کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ کی سرویسز جسٹ ایک مخصوص علاقے تک ہیں یا آپ پورے پاکستان میں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ فرام کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کوئی بھی آٹر لینا چاہے گا اس کو یہ پروڈکٹ ایزیلی اویلیبل ہوگی اس سے یہ ڈیلیوری وہاں تک مہیا ہوگی ٹھیک ہے تو اوورال جو میں نے یہ ساری ویڈیو میں یا جتنے بھی میرے قویسٹن سے اس میں مجھے یہ بات جو سامنے دیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہم ہم سے کوئی بھی شخص جب ایسی فریج کی بات کرتا ہے کہ اس نے سولر پر کنورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے منیموم 2.2 ویلوارٹ کا انورٹر اور اس کے ساتھ سے جو ہے اوورال جو سولر پینل کا جو ایکسپینس آتا ہے وہ پونی دو لاکھ سے دو لاکھ رپے آتا ہے تو اوورال لیکن میں نے کمرشل یونٹس جو آپ کے یعنی آپ مجھے تھوڑے بتائیے گا کہ اس میں فریزر بھی ہو سکتا ہے یا خالی فریجو کا رہی آئیڈ ہو جی بالکل ہمارے پاس دی فریزر بھی ہیں دس کیو بیک فیڈ میں بارہ کیو بیک فیڈ میں جتنے میں آپ ڈیمانڈ ہوگی کسٹمر کی ہم اسے دیں گے اس کے بھی سیم اسی طرح سے ریزلٹ ہیں اور وہ بھی بارہ اور چوبیس وولڈ کے اوپریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اوورال جو ہے آئی ام ویرئی امپریس کے اتنی ٹیکنالوجی جو ہے آج ایزی اویلی بیل ہے تو یہ بہت زیادہ بینفیٹ ہے آپ لوگوں سے میں اوورال اتنے قویسٹنز کے بعد یہ کہوں گا کہ اس پرڈک کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ بینفیٹ ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ریموٹ ایریاز ہیں سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کمرشل یوز کے لیے کر رہے ہیں چونکہ جب بھی ہم ایک کریانہ سٹوری ایک کسی بھی دکان کی ایسی بات کرتے ہیں جہاں پر کولنٹس ویرہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں تو وہاں کے لیے یہ ایک بیسٹ پرڈکٹ ہے تو بہت شکریہ امیدہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوتا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ